ایسی بزنس آئیڈیا ایسی بھائیڈیا کی ہے یہ اس کی کوئی سپیسیفکیش حخص کیا بات ہے اس کے اندر دیکھیں سر آہ این نور مشینری ہے ٹھیک ہے این نور مشین لاہور سے یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک نئی جار لے کے آتی ہے ہمیشہ انٹردوس کراتی ہے مشینیں ٹھیک ہے اس دفعہ جو پہلی بھی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ مشینری جو ہم نے پہلے انٹردوس کرائی تھی وہ ایک سمپل مشین تھی جو اس کے ساتھ ون ایچ پی کو موٹر لگی ہوتی تھی ابھی جو نئی مجان�ی ایجاد کیدا ہے سولر پہ چلنے کے لیے مسائل دیکھیں یہ بھی چلتی ہے بیٹری کو بھی چلتی ہے اس کے بعد آپ کے یو پر سوے بھی چلتی ہے یہ الیکٹرک بھی چلتی ہے یہ اور اس کے اوپر آپ کے پہلے آج دریڈریوز کر دیا ہے اس کے دوڑے رکشے بنتے ہیں اس کے اوپر تینجی کے رکشے بنتے ہیں فلٹر بنتے ہیں اور اس کے بعد آہ بائیک کی فلٹر بنتہ ہیں نہیں جو پہلے مشینیں آپ لانچ کر چکے ہیں اس کا اور اس کا ڈیفرنس یہ ہے انہیں تو یہ تین قسم کے فیلٹر بنائے گی جی آہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سولر اپریٹڈ ہے سولر اپریٹڈ ہے بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ زیرو ہے بالکل زیرو کاسٹ اس کی دیکھیں کس دیکھیں بجلی نہیں ہوتی یا زہر کا دہاتو میں یا پاکستان کے اندر دیکھیں زیادہ بجلی کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے یہ سولر اپریٹڈ نکالی ہے یہ اپنے ویور کے لئے آپ نے کسمر کے لئے یہ ایک ایزی ہے دیکھیں غریب عوام ہیں پاکستانی عوام جو غریب ہیں اور اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ چیزی جات کی ہے اچھے کون کو اور سے فیلٹر بنا سکتی ہے دکھائیں فیلٹر ہمارے بجلی آجی بالکل یہ دیکھیں یہ آپ کے بائک کے فیلٹر ہے سیمنٹی کے یہ بائک کا فیلٹر ہے یہ بائک کے فیلٹر ہے ٹھیک ہے یہ چنگچی کا ہے یہ دیکھیں آپ لوڑ رشکہ ہے ہمارے جو ویور جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ فیلٹر بناتے ہیں لوڑ رکشے کا یہ بائک کا یا چنگچی کا تو اس پہ جو کسٹ آئے گی ہمارے ویور کی وہ کتنی آئے گی اور جو سیل ہوگا وہ کتنے کا ہوگا بلکل دیکھیں یہ آپ سب سے پر لے لیں آپ کے بائک کے بائک کے فیلٹر لے لیں یہ جو اوپر کولی ہے اور یہ جو فیلٹر ہے یہ جنہیں کہ اٹھارہ سے ایکیس روپیس کی کسٹ آتی ہے یہ ٹوٹل اٹھارہ سے ایکیس روپیس کی کسٹ آتی ہے اس کا جو پیپر لگا ہویا ہے یہ پیپر کی جو کور لگے ہوگی جی اس کے کور ہے اس کے بعد اس کی جو ہوتی ہے پیکنگ وغیرہ ہوگی ٹھیک ہے یہ جو دبا ہے اس کا کوئی لیمیلیشن والا ہوتا ہو بغیر لیمیلیشن والے ہوتے ہیں ہر ایک کے آپ نے اپنی کسٹ کو کوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا آپ کے بنانا آسان ہے بنانا آسان ہے بالکو اس کو بنانے کا طریقہ میں ہم بتاتے ہیں مشین کے اپریٹنگ بنانے کا طریقہ کار وہ ہم پر سکھاتے ہیں میٹریل بھی دیتے ہیں جو بھی مشین لیتا ہے یہ اٹھارہ سے ایکیس روپیس روپیس سے کسٹ آتی ہے سیل کتنے کا ہوتا ہے سیل یہ اٹھائیس روپیس کا تیس روپیس کا آپ کے سیل کے اوپر آپ جتنی محنید کریں گے آپ کو اتنا پرافٹ ملے گا ایبریج جو ہے آر سے دس روپے اس پر آپ بڑھاتے ہیں آر سے پانچ سے دس روپے لے لیں آر سے دس روپے لے لیں اتنی ایک فلٹر کو پر انکم کر سکتے ہیں بچت کر سکتے ہیں آپ اگر یہ مشین دس سے بارہ گھنڈے چلتی ہے تو یہ کتنے فلٹروں کے لیے تیار کر سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک رول ہے یہ دیکھیں یہ رول ہے یہ چلتا ہے اس کے اندھے چھے کجی یا سات کجی کے رول ہوتا ہے یہ تھارٹی فائی منٹ یا فورٹی منٹ کے اندر یہ اس کو یہ کریز ڈال دیتی ہے آپ کو چلتی مشین میں دکھاؤں گا بعد میں کیسے چلتی ہے ٹھیک ہے یہ کریز ڈالتی اس پیپر کو یہ تقریباً پینٹی سے چالیس منٹ کے اندر یہ رول نکل جاتا ہے باقی آپ لوگوں نے خود بنانا ہوتا ہے آپ اس کے یعنی کہ ایک کجی کے پور ایک سو داس ایک سو بیس فلٹر بنتے ہیں ایک کجی پہ ایک سو دس سو ہنڈر سے ہنڈر ٹین فلٹر بنتے ہیں اور یہ تیسے چالیس منٹ کے اندر چھے کجی کا جو رول ہے اس کو نکال دیتی ہے نکال دیتی ہے بعد آپ لوگوں نے خود اس کو بیٹھ کے اس کو کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک گھنڈے کے اندر تقریباً ساسو کے راؤنڈبورٹ فلٹر کا یہ جو مٹیریا لیبو نکال دیتی ہے نکال دیتی ہے ایک تیس منٹ کے اندر باقی آپ لوگوں نے خود بنانا ہوتا ہے آپ اپنے مزدور رکھ لیں خود گھر میں ہماری ماں بہنے کام کرتی ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے ان کو بٹھا دیں وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ کی کاسٹ بس جائے گی لیبر کاسٹ آپ کی بس جائے گی آپ خود کام کریں گھر کے اندر کونے کے اندر رکھیں مشین آپ کے سامنے یہ مشین آپ ارام سے گھر کے اندر بزنس کر سکتے ہیں آپ نے روز حلال کی روزی کما سکتے ہیں سلیم بھائی یہ والا جو ہلیڈر ہے اس کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر یہ تھوڑا سا ہے اس کا ہیٹنٹی کا ہے اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے تقریباً پینٹیس چالیس روپے اس کے اوپر آتی ہے پینٹیس چالیس روپے اس پہ کاسٹ آئے گی یہ ہاں سیل کتنے کا ہو گئی ہے یہ تقریباً آپ کے دس روپے کے مارزن سے سائل ہو جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی پراپٹ آ جاتا ہے تو یہ اس کی سیل کی سٹیٹیجی ہے سیل آسانی سے ہو جاتا ہے بلکل آپ اچھا کوشن کے دیکھیں آپ پاکستان کے کتنے بائک ہیں ہر گھر کے ایک بائک دو بائک آپ دکانوں پر جائیں آپ سیل کریں دو دکانے پکڑ لیں تین دکانے پکڑ لیں چار دکانوں پکڑ لیں آپ اس کے اوپر بیس پیس پیس سو سو فلٹر آپ ان کو سیل کریں الحمدللہ اچھی سیلیں گے بات ڈیپینڈ کردہ آپ کی محنت کو اوپر آپ کی نیت کو اوپر آپ اچھی محنت کریں گے یعنی طلب برکت ڈالے گا سلیپ میکل مارکٹ کے حوالے سے گاہ کریں گے کہاں پہ یہ جو سمان سپلائی کیا جا سکتا ہے کن کن شاپ پہ یہ جو ہے جی بالکل آپ ہر سلیلے پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ریٹیل بیس پہ جائیں گے دکانوں پہ آپ پرچونکی سافہ ریٹیل بیس پہ آپ جا کر سیل کر ساتے دکانوں پہ یہ بائک کی دکانیں جو ہیں بائک کی دکانیں جو ہارڈوئر ٹائپ دکانیں جی ہاں بالکل جو لیتے ہیں ہر سلیلری بیٹھے ہوئے ہر ہرہ پاس ہوتے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ کسٹمر جو جو بھی ہے گھر کے اندر مشین لگاتا ہے جب مارکیٹ کا نکلتا ہے آپ نے موبائل نمبر بھی دیتے ہیں پھر جب ان کی اپنی وقفیت ہو جاتی ہے پتا چل جاتا ہے ہاں فلاں بندہ فلٹر بنا رہا ہے ایک دوسروں کے نمبر دیتے ہیں پھر اس سے بلک میں بھی خریدتے ہیں کوئی ہزار کا ہزار دو ہزار پانس از پانس ازار تک فلٹر دیں ان کا کہتے ہیں کہ ہمیں بنا کے دیں یعنی کہ جب مارکیٹ کے آپ جاتے ہیں پھر لوگوں کو پتا لگتا پتا چلتا ہے ڈیٹروں کو پتا چلتا ہے آپ یہ فلٹر بنا رہے ہیں جی آب بلکو لا نیٹورک بڑھتا جاتا ہے آپ جی بلکو لا لوگ خدر آفتہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیل یہ بڑے شہر ہیں لاہور ہے جیسے کہ یہاں پہ اس کی جو مین مارکیٹ ہے وہ کہاں پہ ہے یہ شالویاں ہیں شالویاں ہیں ہاں میکلور روڈ ہے وہاں پہ سیل ہوتے ہیں شالویاں یہ نہیں کہ جنہیں رہاستہ کام بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لیکن لاہور کے اندرο سب سے مینی مارکیٹ ہے لاہور پاکستان کے دل ہے جیسے پہلکرازی تھے وہ لاہور ہے لاہور ہی سے پورے پاکستان کے اندر ادر دستگیور ہوتا ہے سمان پورا ہر فیلٹ کیٹھ SM سلیم صاحب ایوریج آئیڈیا باقی سپیسپیکیشن پر تو ہم نے بات کی ہے ڈیٹیل کے اندر اگر یہ کوئی مشین سٹال کرتا ہے ایک منت کی کتنی ارننگ ہو سکتی ہے اس کی اس کی الیکٹرک کاسٹ ہے وہ تو زیرو ہو سکتی ہے اگر آپ سونر پر چلاتے ہیں تو اگر الیکٹرک پر چلاتے ہیں اس کی کنزمشن کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں اور پرنمنٹ جو ایوریجیا اس کی ارننگ ہے وہ اس کے ہمارے بیور کو اس کے بارے میں بتائی کی نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں آپ دن کے اندر اگر آپ محنید کریں گے دن کے اندر پانچ سے سات آزار بچھا سکتے ہیں اسکوپر ایک دن کے اندر پانچ سے سات آزار آٹھ آزار روپی آریم سے کر سکتے ہیں آپ آپ نے پوری کاسٹ نے کرے کے آپ کو چار آزار پانچ آزار روپی دن میں بچھتا ہے تھیک ہے آپ مہینے کی کاسٹ نکال لیں آپ کے کتنی کاس آتی ہے اس کو ایوریز کتنا منتا ہے آپ کے بچت کتنے ہوتی ہے تکرمند آپ آرام سے اسی آزار ایک لاکھ آرام ساتھ بچا سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے پارٹ ٹیم یہ کام ہے دو تین کئیٹے کام کریں اپنے بیوی بچوں کو لگا دیں بہن بھائیوں کو لگا دیں بٹھا دیں ایک رول نکال دیں دن کے اندر ایک رول نکال دیں تھارٹی فائی منٹر فورٹی منٹر کا رول ہوتا کل وہ اس کو نکالیں بعد ہے بچوں کو بٹھا دیں سکھا دیں ان کے ایک دفعہ ٹھیک ہے وہ خود بنایں گے گھر کے اندر آپ آئیں آپ جاب کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے کسی بھی میکمک اندر یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں آپ آئیں شام کو واپس فلٹر بنی ہوگی گھر کے اندر ڈبے میں ڈالیں پیکٹ کریں اور آگے آپ دکان دکان پر جہاں پر دینے آپ کو سیل کرنے سلیم صاحب کوئی لاؤسز کے چانسے سے ہے اس کے اندر خدا نہ خاصہ کرے اس کے کام نہیں چلتا مارکیٹنگ سٹریٹیجی کے فالے مارکیٹنگ اندر ڈیمانڈ اس کی کیسی ہے اس کے مارکیٹ الحمدللہ بالکل فل فریج ہے اس کے مارکیٹ سکوٹر دھا سار بائک پہے ہیں کراسی میں دیکھ لیں لاہور میں دیکھ لیں کسی بھی شہر میں دیکھ لیں دیہاتوں میں بھی دیکھ لیں باپ ہونے والی چیز نہیں ہے اس کے اندر یعنی کہ کام کرنے والا بندہ ہو تو لاس والی کوئی بات نہیں ہے کام کریں اس کی ہر گھر کی ضرورت ہے فلٹر اور کام چلنا ہی چلنا ہے جی بالکل الحمدللہ جس سلیم ہے یا اگر اور کوئی ہمارے ویور کو اس کے بار بات بتانا چاہے کوئی انفارمیشن دینا چاہے جی بالکل ہم جو بھی سر سے پہلی بات ہے کہ آپ کی ویور کے لیے الحمدللہ میں انشاءاللہ ڈسکونڈ بھی کروں گا کہ اس کے اندر اور دوسری پاس یہ ہے کہ جو بھی کسٹمر ہمارا آتا ہے اس کے پہلے ہم گائیڈ لائن دیتے پورے مشین کو پر ٹریننگ فلٹر کی ٹریننگ اور میٹریدی کی ٹریننگ وغیرہ سب کچھ جنی کہ ایچ ان ایوری تنگ ہم سکھاتے ہیں ان کو اس کے بعد ہم اس کو مشین ہنڈور کرتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم مشین دے دی پھر اس کو بیک اپ بھی کرتے ہیں مثال کی طور پر پرابلم اگر آ جاتا ہے آپ ویڈیو کال کرتے ہیں آفٹر سیلس ہرس ہی کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ ذہن سے نکال دیں یا مشین لے لیے لے کے جائیں گے یا نہیں چلے گی یا عام کو مسئلہ پیدا آئے گا اس کی کوئی فکر نہ کریں اس کو کوئی ٹنشن نہ لیں اس کا الحمدللہ آپ پوری گائیڈ لائن دیتے ہیں اور پوری بیک اپ کرتے ہیں چھیک ہے ہاں ویور جو سیلس سٹریٹیجی ہوتی ہے مارکیٹی کے اندر جو سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ سیلس سروس اس کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جو آپ سیلس سروس کا خیال بیندے ہیں اور وہ کامیاب ڈیلر ہوتے ہیں لازم میں ہمارے برگو اس کی پرائز بتائیں اور ڈیلیوری کا کیا طریقے کار ہے اگر کوئی دوسرے شہر سے مگوانا چاہتا ہے اور اس پرائز ہم دلیوری کرتے ہیں دلیوری وہ کسٹمر کے خود کی ہوتی ہے جہاں دلیوری اندکرہ دیتے ہیں لیکن وہ بھی ہوتا ہے ڈیلیوری کے کارس جتیمی آئی کی خرطہ آئے گا وہ کسٹمر خود پر کرتا ہے مشین کی کارس اس تیم جو ہے دو لاک پیسٹ ہزار ہیں اس سے پہلے جو ہم نے مشین ردیوز کر آئی تھی سادہ سیمپل مشین تھی وہ دو لاک پیسٹ ہزار کسٹر ہزار کی تھی یہ دو لاک پیسٹ ہزار کی ہے کیونکہ یہ سولے اپریٹڈ ہے بزلی کی بلکو کاس بلک کام جیسی آپ کے جا سینے فین ہیں اتنی دیو میں اس کی بزلی خارس ہوتی اس پر پر ہاں ویور اس کی جو بزلی کے کلشان ہے اگر آپ سولے اپریٹ کرتے ہیں زیرو ہے دو لاک پیسٹ ہزار اس کی جو قیمت پرائز ہے وہ سلیم بھائی نے بتائی ہے اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے ویور کے لئے مزید جو بھی ڈسپونٹ ہو سکتا ہے وہ کریں 3 in 1 مشین ہے ہائیبریڈ مشین ہے فیلٹر بنائے ہیں اس پر موٹر بائی کے چنگچی رکشہ کے لوڈ رکشہ کے اور بیٹری میں چلائیں گھر میں جو آپ بیٹریز ہوتی ہیں یو پیس پر لگی ہوتی ہیں اس بیٹری پر چلائیں الیکٹری پر چلائیں یا سولر پر جلائیں کسی بھی چیز سے آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں ایزی ٹوپریٹ ہے اور مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈیبل ویزنس ہے ہمارا بلکہ رس نیسے دیا ہوگا نیور مشینری کے نام سے منصورہ ہسپٹل اور نوبائل نبرن دیا ہوگا آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں صبح نو سے لے کے پانچ بس تک اور ہمارا سنڈیو کا ہماری سوٹی ہوتی آپ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے چینل کو کر لیں سبکرائب ہو سکتا ہے کوئی ویزنس آئیڈیا آپ کی زندگی بلد ہے تو ملتے ہیں کسی اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات